دیکھیں کہتے ہیں کہ روزے کا کفارہ کن صورتوں میں ہوتا ہے دیکھیں روزے کا کفارہ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر بڑی لمبی تفصیل ہے یہ میں انشاءاللہ روزوں کے قریب آئیں گے تو میں مسئلے بتاؤں گا دیکھیں اس میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی نے رات میں نیت کی ہو کیونکہ فقہہ اگر دن میں آنکھ کھلتی ہے رمضان میں تو وہ کہتے ہیں کہ نیت کر لیں ہو جاتی ہے نیت تو اس میں کفارے میں شرط یہ ہوتی ہے کہ رات میں نیت کی ہو دن میں نیت نہ کی ہو دوسرا یہ کہ وہ ادائے رمضان کا روزہ ہو قضا نہ ہو نفل وغیرہ نہ ہو رمضان کا ادہ روزہ تیسری چیز یہ ہے کہ اس نے روزہ توڑنے والا کوئی عمل قصدا جانبوچ کر کیا ہو نادانشتہ طور پہ ہو گیا کسی نے گن پوائنٹ پہ روزہ توڑوایا اس پہ کفارہ نہیں ہوتا پھر اگر اس نے روزہ توڑا ہے جانبوچ کر تو عذر نہ ہو اگر عذر کے سبب توڑا ہے پھر بھی کفارہ نہیں ہوتا مثال کے طور پہ بیمار ہو گیا ڈاکٹر نے کہا آپ دوائیوز کریں ورنہ مسئلہ ہوگا دوائیوز کر لی تو اب یہ جانبوچ کے توڑا ہے لیکن ایک عذر صحیح موجود تھا اس کے علاوہ جنایت جرم کامل ہونا چاہیے جرم کامل ہونے کا مطلب اگر کھا پی کے روزہ توڑا ہے تو لذت والی چیز کھائی ہو کوئی کراہت والی چیز نہ ہو جسے انڈا کا چھلکہ کھا لیا انار کا چھلکہ کھا کے روزہ توڑ لیا اور اس طرح تربوس کا چھلکہ کھا کے ان سے طبیعت کراہت کرتی ہے اس میں روزہ ٹوٹے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا ہاں کھیر کھالی دودھ پی لیا اب کفارہ لازم ہوگا اس کے بعد ہاں یہ ہو سکتا ہے اچھا اس میں جنایت کامل یہ ہوگئی پھر دوسرا بھی لے لیتے ہیں اگر زوجہ سے تعلق قائم کیا تو اس میں جرم کامل یا جنایت کامل اس وقت ہوگی جب باقاعدہ جسمانی تعلق پورا جسمانی تعلق قائم ہو اور پھر انسان جسمانی تعلق جیسے قائم ہوگا ڈسچارجنگ ہو یا نہ ہو وہ کفارہ لازم کر دے گا یہ اس میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانے پینے کے اندر اگر جنایت ناقص اس وقت رہ جائے گی کامل اس وقت نہیں ہوگی جب کراہت والی چیز سے کھائی ہو روزہ توڑا ہو اور جسمان یہ غسل واجب کرنے کی صورت میں اس میں جنایت کامل صرف زوجہ کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا تب اگر اس سے کم درجے کی کوئی چیزیں تھیں اور روزہ ٹوڑ گیا یا خود پہ کوئی غسل واجب کر لیتا ہے اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا روزہ ٹوڑ جاتا ہے یہ ضرور ہے کہ اگر قصد نافرمانی نظر آئے مثال کے طور پہ کسی نے کھیلی بنا لیا اس کو پتہ چل گیا کہ جی خود پہ غسل واجب کرنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا صرف قضا ہے نفس نے کہا پھر تو توڑتے رہتے ہیں روزہ نہ بعد میں قضا کر لیں گے تو پہلے میں تو اس کو ریایت مل جائے گی لیکن جیسی اس نافرمانی کے ارادے کے ساتھ دوسرا روزہ توڑے گا اس پہ کفارہ لازم ہو جائے گا اور یہ جو آپ نے سنا اور تفصیل ہے لیکن وہ اتنی کافی ہے آپ نے جو بیان فرمایا کہ جی ساٹھ بندوں کو کھانا کھلانا یہ بعد کا مسئلہ ہے اس میں ترتیب واجب ہوتی ہے پہلے غلام آزاد کریں آپ غلام کا دور نہیں ہے اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے ساٹھ روزے لگتار رکھنا یہ آپ کو ساٹھ روزے رکھنے پڑھیں گے مرد کو بھی عورت کو بھی اگر جسمانی تعلق قائم کیا اور کھا کے ہے تو جس نے کھایا ہے اسے ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے اور لگتار قضا کا روزہ الیدہ کر سکتے ہیں روزے رکھے اور ایک روزہ چھڑ گیا وہ بعد میں گیپ آ گیا تو نئے سرے سے وہ دوبارہ روزے رکھے گا چاہے بیماری کے وجہ سے چھٹا ہو اسی طرح خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے ہاں خواتین کے جو ایام حیض ہیں وہ مستثنہ ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر عورت نے روزے کفارے کے رکھنا شروع کی حیض آ گیا دس دن حیض رہا تو یہ دس دن کے بعد دوبارہ پشلی گنتی سے آگے کنٹینیو کرے گی تو امید ہے کہ آپ پھر بات سمجھوں گے کھانا کھلانے کا مسئلہ بہت بات کا ہے روزے رکھنے ہوتے ہیں ایک یہ انہوں نے کہا بہنے کے جس طرح ہم رمضان میں سہری کے ٹائم میں دعا سہر پڑھتے ہیں افتار کے ٹائم میں دعا افتار تو کیا نفلی روزے میں بھی ایسا کر سکتے ہیں جب بلکل کر سکتے ہیں اس میں رمضان کے لفت شامل نہ کریں صرف روزوں کا ذکر کریں تو بلکل ٹھیک ہے اور یہ جو خاص ایرابک دعائیں ہوتی ہیں انہی کا پڑھنا کوئی لازم نہیں آپ دل میں بس نیت کرلیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رزا کے خاطر نفلی روزہ رکھ رہی ہوں کافی ہے چار صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ ٹوٹتا ہے یعنی چار صورتیں ہو سکتی ہیں مثلا ایک صورت آپ کے بتائی تھی کہ عمدن قصدن کوئی روزہ توڑے عمدن قصدن کا مطلب جان بوجھ کر اور زیادہ وضاحت کی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو روزہ یاد ہو اور اس کے بعد جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کرے جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے تو اسے کہتے ہیں قصدن آمدن روزہ توڑنا جیسے وہ جانتا ہے کہ میرا آج روزہ ہے لیکن دوپہر میں لوگوں سے آنکھیں بچا کے دودھ پی لیا پانی پی لیا تو یہ اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا اس کو قصدن آمدن روزہ توڑنا کہتے ہیں اس طرح کرنے والا شدید گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوتا ہے بشرت ہے کہ کوئی صحیح عذر نہ ہو اگر کوئی صحیح عذر ہوتا ہے جیسے شدید بیمار ہو گیا ہے اور اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ روزہ توڑ دیں یا اس کو خود یقین ہے کہ نہیں توڑوں گا تو ہلاک ہی ہو جاؤں گا تو تو پھر لدہ مسئلہ ہے لیکن ہٹا کٹا شخص بس تھوڑا سا بھوک نہ برداشت کرنے کی بنا پیسے کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے اور اس پر بعض صورتوں میں قضا ہوتی ہے بعض صورتوں میں کفارہ بھی ہوتا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے دوسرا خطا ان روزہ ٹوٹنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ روزہ یاد تو ہے لیکن روزہ توڑنے والا عمل انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا غیر ارادی طور پر ہو جاتا ہے جیسے آپ کو مثال دی تھی کہ کوئی موہ میں وضو کرتے ہوئے کلی کے لئے پانی لے اور اچانک کسی کا دھکا لگ جائے اور وہ پانی اندر اتر جائے تو ایسی صورت میں چونکہ اس کے ارادہ اندر لے جانے کا تو نہیں تھا لیکن روزہ یاد ہے تو ہم روزہ ٹوٹنے کا حکم دیں گے اس کو خطا ان روزہ ٹوٹنا کہتے ہیں اس میں انسان گناہگار تو نہیں ہوتا لیکن اسے اپنی غفلت پر توبہ ضرور کرنی ہوگی روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس کی قضا ہے اس میں کفارہ نہیں ہوتا خطا ان روزہ ٹوٹنے کی جتنی صورتیں ہیں اس میں صرف قضا ہوتی ہے کفارہ نہیں ہوتا اسی طریقے سے تیسری صورت آپ کے بتائی تھی صحوان یہ ظاہری ایک صورت ہے کہ ایسا لگتا ہے روزہ ٹوٹ گیا لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحب یعنی بھول کی بنا پر روزہ ٹوٹ دینے پر بھی روزہ کو جاری رکھنے کا حکم دیا جیسے کسی نے آکے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلہ شخص نے بھولے سے روزے میں کھا پی لیا تو آپ نے شاہد فرمایا کہ اس سے کہو کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے گویا کہ اگر بھولے سے کوئی فیل انسان سے روزہ ٹوڑنے والا سرزد ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف منصوب فرما کر اس شخص کو بری اس ذمہ قرار دیا اور روزہ جاری رکھنے کا حکم دیا لہذا معلوم ہوا کہ بھول کر اگر روزہ ٹوڑ دیتے ہیں کچھ کھا پی لیتے ہیں یہ ٹوڑنا نہیں کہلائے گا ظاہری صورت کے اعتبار سے سلکتہ ٹوٹ گیا لیکن یہ ٹوٹتا نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے چوتھا اکراہن ہوتا ہے اکراہ کا مطلب ہوتا ہے مجبور کرنا لیکن شرع لحاظ سے جس کو شریعت مجبوری کہتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیں قتل کی یا کسی عزو کو ضائع کر دینے کی یا پھر ہماری عزت کے زوال کی صحیح دھمکی دے صحیح دھمکی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین ہو کہ جو یہ کہہ رہا ہے ویسا کر گزرے گا جیسے کوئی پاگل ہے سائیکو ہے اور وہ گن پوائنٹ پہ کہتا ہے روزہ توڑو ورنہ گولی مار دوں گا اور ہمیں یقین ہے کہ اتنا خردیماغ اتنا بےوقوف قسم کا ہے کہ یہ سکر گزرے گا اب اگر کوئی روزہ توڑتا ہے تو اس کو اکراہن روزہ توڑنا کہتے ہیں یعنی مجبوری کی صورت میں روزہ توڑنا اس میں بھی روزہ توڑ جائے گا لیکن روزہ توڑنے والا بلکل گناہگار نہیں ہوگا نہ اس پہ کوئی توبہ واجب ہے اور اس پر بھی کبھی بھی کفارہ نہیں ہوگا قضہ لازم ہوگی خلاص کلام یہ ہوا کہ صحون کے اندر روزہ نہیں ٹوڑتا بھولنے میں باقی قصدن عمدن ہو اور خطاہن ہو اکراہن ہو ان تینوں صورتوں میں روزہ ٹوڑ جاتا ہے قصدن عمدن میں گناہگار بھی ہوتا ہے اور اس پہ بعض صورتوں میں قضہ ہے بعض صورتوں میں کفارہ بھی ہے اور خطاہن کے اندر روزہ ٹوڑتا ہے لیکن گناہگار تو نہیں ہوتا ہاں توبہ احتیاطاً واجب ہوتی ہے اور اس کی صرف قضہ ہوتی ہے کفارہ نہیں اکراہن کے اندر بھی روزہ ٹوڑ جاتا ہے اس میں نہ گناہ ہے نہ توبہ ہے اور اس کی بھی قضہ ہے کفارہ نہیں ہے